السلام علیکم آج ہم شاہ ولیاللہ پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم ان کے حالات زندگی پر بات کرتے ہیں کہ شاہ ولیاللہ کون تھے شاہ ولیاللہ 21 فروری 1703 میں دہلی کے ایک معزز علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے آپ کا سلسلہ نصف والد کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب اور والدہ کی طرف سے امام موسیٰ قازم تک پہنچتا ہے آپ کے والد شاہ عبد الرحیم ایک جید عالم تھے آپ نے دہلی میں مدرسہ رحیمیہ قائم کیا تھا شاہ ولیاللہ نے ابتدائی تعلیم والد ماجد ہی سے حاصل کی تھی آپ نے صرف پندرہ سال کی عمر میں تفسیر حدیث فقہ عدب فلسفہ منطق اور ریاضی میں مہارت حاصل کر لی تھی جب آپ کی عمر سترہ برس کی ہوئی تھی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا آپ نے اس مدرسہ میں درس و تدریس کا کام شروع کیا 1143 ہجری میں حج کے لیے روانہ ہوئے پر کے دوران ابو طاہر محمد بن ابراہیم اس سے جید محدثین سے سہا ستہ اور دیگر کتب حدیث کا سما کیا تھا اور روایت کی اجازت بھی حاصل کر لی تھی 1145 ہجری میں جب واپس ہندوستان آئے اس وقت ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے شاہ صاحب 1763 عیسوی میں انتقال کر گئے تھے چارویں صدی میں انڈیا میں مسلمانوں کے حالات کو شاہ صاحب نے کیسے دیکھا ہم اس پر بات کرتے ہیں یہ اس وقت کا دور ہے جب مغل امپائر کا زوال شروع ہو چکا تھا مرہٹے سیکھ مغل امپائرز کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے پھر مسلمانوں کا سوشل ایکانومکس تھا وہ مسلمان جو تھے وہ سیاسی عیش پرستی میں پڑے ہوئے تھے زکاة جو تھی وہ بھی بند ہو چکی تھی مسلمان جو تھے وہ عربی زبان بھی نہیں چاہتے تھے قرآن کو اس طرح ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا پھر تعلیم کی پستی کی وجہ سے مسلمان پیچھے جا رہے تھے شادیوں میں بھی لوگوں نے ایکسٹرا جو خرچے تھے وہ کرنے شروع کر دیئے تھے مسلمانوں میں ہندووں کے اثر کی وجہ سے بیوہ عورتوں کی شادی بوری سمجھے جانے لگی تھی شاہ ولی اللہ نے اس رسم کی مخالفت کی اسی طرح انہوں نے بڑے بڑے جو مہر باندھنے اور کشی اور گمی کے موقع پر فضول خرچی سے ان کو روکا اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے ان سب پر کام کیسے کیا انہوں نے عدل اور توازن کا پیمانہ قائم کیا سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو کوئی کٹھا کرنے کے لیے سوچا کہ مسلمانوں کو ایک قرآن پر کٹھا کیا جائے اس کے لیے انہوں نے قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں چھ مہینے تک انہیں اپنے گھر سے دور رہنا پڑا پھر علماء نے سوچا کہ انہوں نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام کیا ہے پھر وہ واپس آئے تو لوگوں کو بتایا کہ ان کو زکاة پر فوکس دینا چاہیے ٹیکس پر بات کی انہوں نے شریعت اور طریقت میں فرق کیا طریقت کسے کہتے ہیں کہ پیری مریدی مرشد ان سب چیزوں کو چھوڑ کر شریعت کی طرف آ جانا چاہیے پھر اشتہات کا کہا کہ اشتہات کریں یعنی چیزوں کو ڈسکس کریں اور کہا کہ اسلام جو ہے وہ ایک ازاد ریلیجین ہے یعنی تلوار سے وہ نہیں پھیلا لوگوں کے بہیوئر سے پھیلا ہے اسلام پھر نماز پر روزے پر اور زکاة پر بات کی اور کہا کہ جہاد بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی ساخت کو برقرار رکھ سکے اس کے علاوہ شاہ علی اللہ نے اپنی سماجی اور سیاسی خدمات پر کیا کام سر انجام دیا وہ ہم دیکھتے ہیں سماجی برائیاں جو تھی اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا احمد شاہ عبدالی کو بلایا تاں کہ سکھوں اور مرہٹوں سے لوگوں کو نجات حاصل ہو سکے تو ان کو بلایا تھا تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مان جو تھے وہ جیت کے تھے پھر اس کے علاوہ انہوں نے جنائٹی آف اسلام کے لیے کام کیا تھا سنی کے جو چار امام تھے ان کے فالورز کی جو تقسیم تھی اس کو انہوں نے کم کیا تھا سنی اور شیعہ پر مسلمانوں کی تقسیم جو تھی اس کو کہا تھا کہ اس کو الگ الگ کرنے کی بجائے اس کا ایک ہو کر مسلمان مقابلہ کریں کے علاوہ انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی تھیں آپ نے اس کتاب میں خلافت کی حسیت اور مقام اور خلفاء راشدین کی خلافت پر قرآن سے استدلال کیا یعنی اس کتاب نے اسلامی نظریات کو نئے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے الفوز القبیر کے علاوہ انہوں نے جو قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا اس کا نام ہے فتھ الرحمن کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے التفہیمات الالہیہ اس میں انہوں نے اپنے اہد کے مسلمان طبقات کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور ان لوگوں کی خرابیوں کے بھی نشاندہی کی ہے تاکہ مسلم قوم میں اصلاح کے امکانات پیدا ہو سکیں یہ تھے شاہ علی اللہ جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اور انہوں نے پڑھا ہے